بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری وان آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان سٹیٹ آئل پی ایس او کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فنانشلی طور پر یہ سٹاک کیسا ہے اور اس میں انٹری کون سے ریٹ پر اور کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے کرنی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل شیئر کی تداد ہے سنتالیس کروڑ سے تھوڑا کم اور فری فلوٹ ہے فورٹی فائی پرسنٹ تو اب دیکھتے ہیں کہ فنانشلی طور پر یہ کمپنی کیسی ہے تو آج تاریخ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرٹین سپتمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو اور آج کی جو کلوزنگ ہے وہ ہے وان سکسی نائن پوائنٹ وان ٹو تو اگر ہم اس کا پانچ سال کا لویسٹ دیکھیں تو وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک سو چودہ رپے کے لگ بگ ہے تو اگر اب اس کا فیفٹی ٹوو وی bastante دیکھیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیفٹی ٹو وی頸ٹ ہے وان ففٹی فور تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو کرنٹلی اگر ہم ون دیک رہاکے دیکھیں تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والیم بھی ٹھیک ہے اس کے اور اب اگر ہم اس کی ارننگ کی بات کریں تو ارننگ کی بات کی جائے تو اس فنانشلی ائر میں کمپنی کو آفٹر ٹیکس اچھاسی عرب سے زائد کی جو ارننگ ہوئی ہے جو کہ پچھلے فنانشلی ائر دوہزار اکیس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور اگر اس کی کمپنی کی اوورال پرفارمنس کی بات کی جائے تو دوہزار اکیس کے مقابلے میں دوہزار بائیس میں کافی بہتری آئی ہے اور اگر پی اوڑ کی بات کی جائے تو دوہزار اکیس میں کمپنی نے پندرہ روپے پر شیر ڈیویڈن دیا ہے اور دوہزار بائیس میں دس روپے پر شیر ڈیویڈن دیا ہے ڈیویڈن جیل بھی بہتر ہے اور پی اوٹ ریشو کی بات کریں تو وہ ٹونٹی فور پرسن کے قریب ہے جو کہ بہت بہتر نہیں ہے لیکن کفی حد تک ٹھیک ہے اور آپ اگر اس کی ویلیویشن کی بات کریں تو ویلیویشن میں بک ویلیو دیکھ سکتے ہیں آپ بک ویلیو سے کافی نیچے یہ شیر ٹریڈ ہو رہا ہے تو یہ کافی انڈر ویلیو شیر ہے تو باقی اگر اس کی ہم ریشو کی بات کریں تو اس کی جو کرنٹ ریشو ہے وہ ون پوائنٹ ٹو نائن کافی بہتر ہے اور فنانشلی ہیلتھ سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کی فنانشلی طور پر پوزیشن کافی بہتر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فنانشل ریزرٹ فاردائی ہے رینڈڈ جون ٹھرٹی ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو تو جیسا کہ یہ کیش ڈیویڈنڈ میں دیکھ سکتے ہیں آپ دس روپے پر شیر کمپنی نے ڈیویڈنڈ دیا ہے ہنڈر ورسن جو کہ بنتا ہے تو اگر کسی دوست نے تو کسی نے اس کو ڈیویڈنڈ کے لیے بائے کرنا ہے تو اس کی بک لوجر ڈیٹ ہے انیس اکتوبر یعنی یہ شیر سترہ اکتوبر کو ایکس ہو جائے گا اور اگر کسی نے ڈیویڈنڈ کے لیے اس کو بائے کرنا ہے تو سترہ اکتوبر سے پہلے پہلے اس کو بائے کر لے تو بات کرتے ہیں اگر کسی دوست نے کیپٹل گین کے لیے اس میں انٹری کرنی ہے تو انٹری کا جو رائٹ ٹائم ہے تو دوستو اس شیر کو وان سکسٹی سے لے کر وان سکسٹی تھری فور تک اگر آپ کو کہیں بھی ملتا ہے تو اس شیر کو میڈ ٹو لانگ ٹرم کے لیے ضرور بائے کرنا چاہیے اس پوزیشن میں انٹری لیتے وقت رسک بھی بہت کم ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تھانکس فور واشنگ پاکستان زندہ